بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام جو امسی کیوز ہیں ان کو سال کرنے کے کوشش کروں گا یہ ابھی ہمارے پاس کلاس سکس کا بک کے امسی کیوز ہیں اور یونٹ نمبر فائف آج اس ویڈیو میں ہم افلوڈ کرنے جا رہے ہیں پارٹ نمبر ٹویل ہے اور ہمارے پاس یونٹ نمبر فائف جو ہے وہ ہے کمیونکیشن اینڈ اگزیبیشن رابطہ اور نمائش اس کے بارے میں ہمارے پاس یہ امسی کیوز ہیں آج جو ٹاپکس ہم اس چپٹر سے اس یونٹ سے کور کریں گے اس میں ہے ہمارے پاس آرٹ کرٹیسزم میکنگ پورٹ فالیو ماؤنٹنگ اینڈ فریمنگ چلتے ہیں پیپر کے جانب پیپر میں ہمارے پاس جو امسی کیوز ہیں اس کو سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر آپ دیکھنے ہمارے پاس فرس نمبر امسی کیوز جو ہے وہ ہے which language which language used by artist communicates تو کون سا لینگویج جو زبان استعمال کرتے ہیں آرٹسٹ ایک دوسرے کو کمیونکیٹ کرنے کے لیے ہے ایک دوسرے کو بحبر رکھنے کے لیے تو یہ ہے ہمارے پاس visual language استعمال ہوتا ہے اپشن نمبر ایس میں ٹھیک ہے visual language اگلی کوششن ہمارے پاس کوششن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس which purpose artist need what far تو discuss بھی ہے explain بھی ہے criticize بھی ہے all of these اپشن نمبر ایس میں ٹھیک ہے اچھا دوستو اگلی ٹاپک جو ہے ہمارے پاس آرٹ کرٹیسزم ہے آرٹ کرٹیسزم پر ہمارے پاس یہاں پر تقریباً کچھ ہمشی کیوز ہے کوششن نمبر تری سے جانے سے پہلے ہم آرٹ کرٹیسزم کسے کہتے ہیں آرٹ کرٹیسزم جو ہے ہمارے پاس جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آرٹ کا تنقیدی جائزہ آرٹ کے متعلق بات کرنا یا لکنا آرٹ کا تنقیدی جائزہ کہلاتا ہے یعنی آرٹ کے متعلق بات کرنا اور لکنا صحیحے اس کو ہم آرٹ کرٹیسزم کہتے ہیں یہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہم جان سکے کہ آرٹ ور کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے وہ ماہر شخص جو کس تصویر کو دیکھ کر اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس پر تنقید کرتا ہے اسے آرٹ کرٹک کہتے ہیں تو آرٹ کرٹیسزم میں ہمارے پاس ٹاکنگ اینڈ رائٹنگ بوت آتے ہیں یعنی ٹاکنگ آباوٹ آرٹ اور رائٹنگ آباوٹ آرٹ تو اس میں ہمارے پاس آفشن نمبر اے اور بی دونوں ٹیک ہے تو اس میں یہ آفشن سی ہمارے پاس ٹیک ہوگا بوت اے انڈ بی کوشن نمبر فور ہے ہمارے پاس ہو کرٹیسائز آرٹ وارک اس کارڈ یعنی جو شخص ہمارے پاس آرٹ وارک پر کرٹیسزم کرے اس پر ترخیط کرے اسے کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کرٹک اسے کیا کہیں گے کرٹک کہیں گے آفشن نمبر اے اس میں ٹیک ہے کوشن نمبر فائف ہے ہمارے پاس وٹ آر دہ ٹائپ آف پینٹنگ پینٹنگ کے کتنے ٹائپ ہے تو پینٹنگ ہم لینڈسکیپ بھی کر سکتے ہیں پورٹریٹ بھی کر سکتے ہیں صحیحے تو بوت اے انڈ بی اس میں ہے آفشن اے آفشن شیس میں ٹیک ہے کوشن نمبر سکس ہے ہمارے پاس وٹ کلر دو یو سی ان دہ پینٹنگ یعنی پینٹنگ میں ہم نے اپنے کون سے کلر دیکھیں تو گری بھی ہوتا ہے پینٹنگ میں لائٹ میرون بھی ہوتا ہے لائٹ بلو بھی ہوتا ہے تمام کے تمام کلرز ہوتے ہیں پینٹنگ میں تو آفشن نمبر ڈیس میں ٹیک ہے آلاف دیس کوشن نمبر سیون ہے ہمارے پاس is this work of art true to life yes that work is true to life that is آفشن نمبر ڈیس میں ٹیک ہے اگلا کوشن جو ہے ہمارے پاس یہ میکنگ پورٹفولیو کے مطالق ہے کوشن نمبر ڈیس ہے ہمارے پاس how many sheets of hard paper are required for پورٹفولیو تو ہمارے پاس کتنے sheet required ہیں یہ ہے ہمارے پاس four آفشن نمبر ڈیس میں ٹیک ہے کوشن نمبر ڈیس میں ٹیک ہے کوشن نمبر ڈائن ہے ہمارے پاس what is the placement of hard sheet تو اس کو ہم bottom میں آفشن نمبر ڈیس میں ٹیک ہے on bottom کوشن نمبر ڈین ہے ہمارے پاس ہمارے پاس how many sides of paper are tape تو کتنے sides جو ہیں وہ paper کے tape ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس four آفشن نمبر ڈیس میں ٹیک ہے four اگلے کوشن کے جانب بڑھتے ہیں اگلے کوشن ہمارے پاس کوشن نمبر ڈیون ہے کوشن نمبر ڈیون ہے ہمارے پاس what steps are required to make it convenient تو add clips بھی ہے اس میں add button بھی ہے both option a and b تو option نمبر c اس میں ٹیک ہے کوشن نمبر ڈیون ہے ہمارے پاس what thing is required for easily carried تو easily carried کسی چیز کو لے جانے میں ہمارے پاس کون سے چیز کی ضرورت ہے تو ایک ہینڈل کی بھی ضرورت ہے اور back کی بھی ضرورت ہے تو اس میں ہمارے پاس option نمبر c ٹیک ہے both a and b دوستو اگلے جو ٹاپک ہمارے پاس mounting and framing کے حوارے سے اس میں ہمارے پاس کوشن نمبر ڈیون ہے what is the good way of maintaining finished painting and drying تو اس میں ہمارے پاس mounting and framing دونوں آتے ہیں تو option نمبر a and b ٹیک ہے option نمبر c اس میں ٹیک ہے کوشن نمبر ڈیون ہے ہمارے پاس before blank heavy usually mount artwork تو mounting بھی ہے framing بھی ہے اور painting بھی ہے option نمبر ڈیون میں ٹیک ہے all of these کوشن نمبر 15 ہے ہمارے پاس how many steps are required in mounting and framing کتنے steps involved ہے mounting and framing تو یہ ہے four option نمبر ڈیون میں ٹیک ہے four کوشن نمبر 16 ہے ہمارے پاس how many inches are there in this sketch یہ کونسا sketch ہے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہمارے پاس کتنے inches ہوں گے تو six by six six by seven inch six by eight inch and six by nine inch تو اس میں ہمارے پاس how many inches are there in this sketch کتنے inches ہوں گے اس sketch میں تو ہمارے پاس یہ ہے c option اس میں ٹیک ہے six multiply eight inches اچھا دوستو question number 17 ہے ہمارے پاس which of the following shape is necessary shape میں سے کونسا shape جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو یہ ہے ہمارے پاس option number air rectangle question number 18 ہے ہمارے پاس what type of border we get on all four sides تو یہ ہے ہمارے پاس دو سے لے کر چار انچ option number 20 میں ٹیک ہے question number 19 ہے ہمارے پاس what is the color of hard paper تو hard paper کا ہمارے پاس color کیسے ہوتا ہے یہ red بھی ہو سکتا ہے صحیح green بھی ہو سکتا ہے تو ان دونے میں سے option ہمارے پاس آپ چیک کرنے کے کونسا option اس میں ٹیک ہے مجھے دیں option number air لگ رہا ہے red question number 20 اور اس ویڈیو کا آخری question ہے ہمارے پاس draw the border of about centimeter around the picture is card یعنی ہم ایک picture ہے اس کے اردگرد جب ہم border draw کرتے ہیں تو وہ کونسی picture ہے وہ ہمارے پاس framing option number 20 میں ٹھیک ہے framing دوستو یہ ہمارے پاس unit number 5 امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو اپنے دوستو کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اگر ابھی تک universal master channel کو subscribe نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور subscribe کریں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں شکریہ